دوستانِ مکرم آقا علیہ السلام کی یہ محبت حسنین کے ساتھ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہر ایک پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی بھی قیامت کے دن اپنے عمال کا حساب دے رہا ہوگا ہر ایک کو فکر لاحق ہوگی سورج سبہ نیزے پر ہوگا ہر کوئی تھرہ رہا ہوگا اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہر ایک کو پریشاں کر رہی ہوگی میرے آقا نے فرمایا اس دن جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا یوم جفر المرومِ نبی ہر شخص اپنے بھائی سے دور ہوگا بیوی شہر سے دور ہوگی شہر بیوی بچوں سے دور ہوگا اولاد والدین سے دور ہوگی والدین اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا فرمایا اس دن میں میرے ساتھ میرے حسن و حسین پھر میرے ساتھ میرے حسن و حسین کی والدہ فاطمہ اور علی اور ان حسنین اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان سارے میرے ہمرا ایک دستر خان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں مجتمعون یوم القیامہ نا اکول و نا شرب فرمایا میرے حسنین میری فاطمہ میرا علی اور ان کے محبت کرنے والے سب میرے ساتھ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی تاری ہوگی حسنین اور ان کی محبت کرنے والے میرے ساتھ دستر خین پہ بیٹھے نا اکول و نا شرب کھانا کھا رہے ہوں گے اور کوثر کے جام بھر بھر کے پی رہے ہوں گے حسنین سے محبت کرنے والوں اہل بیت کی محبت کے چراغ خینوں میں جلانے والوں اور محبت حسنین کے صدقے محبت مصطفیٰ کا وسیلہ پانے والوں مبارک ہو کہ اگر اس محبت کو سچے دل سے دل میں مٹھا لیا تو یہ محبت قیامت کے دن تمہیں حضور کے دستر خان پہ مٹھا دے گی اور نفسہ نفسی کی ہولنا کیاں ختم ہو جائیں گی ہولنا کیاں ختم ہو جائیں گی اور میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ بھی ہے یہ محبت نصیب کسی ہوگی جس کو اللہ منتخب کرے گا اور آقا نے فرمایا جو میرے حسنین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا اور آتھا لہو الجنہ سیدھا جنت میں ڈالے گا اور فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریعت پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر دوزہ خرام کر دی ہے لوگوں آج سے تہیہ کرو تاجدار کائرات کی ظلفوں سے محبت کرنے والوں مصطفیٰ کے وجود یقین سے محبت کرنے والوں مصطفیٰ کی غلامی کا دم برنے والوں آج سے محبتِ اسنین کے چراغ اپنے سینوں میں جنا لو اپنی آنکھوں کو غمے حسین میں تر کر لو اور اپنے سینے محبتِ حبِ حسین سے سرشار کر لو یہ راستہ ہے محبتِ مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا میں بتانا چاہتا ہوں خدا کی عزتی قسم جس طرح مصطفیٰ خدا کا حبیب ہے اس طرح حسین مصطفیٰ کا حبیب ہے مصطفیٰ خدا کے محبوب ہے حسین مصطفیٰ کا محبوب ہے حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ و خدا سے محبت کرنے کے مترادب ہے حسین سے دور رہنا مصطفیٰ و خدا سے دور رہنا ہے یہ دھندہ کوئی شیعہ سنی کا دھندہ نہیں ہے یہ سیدھا ایمان کا دندہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے جنت کا مسئلہ ہے یہ مصطفیٰ کا وسیلہ مصطفیٰ کی شفاعت لینے کا مسئلہ ہے محسین کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہے محسین کی محبت نہیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسنین سے محبت کرنے والے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے جب وہ آئے گا کوئی شخص بشک نیک عامال کے امبار کندوں پر یہ پھرتا ہو جس کے دل میں حسنین کی محبت نہیں باباپ جنت کے دروازے کا داروغہ کھڑا ہوگا حسنین سے محبت نہ کرنے والا جب آئے گا اپنے عامال کے خیال سے کہ جنت میں داخل ہو کہہ دیا جائے گا جنت پر ہو گئی ہے تمہارے لیے جنت میں کوئی سیٹ نہیں بچی حسنین کی محبت سے خالی لوگ جنت کے دروازے سے دکے دے کر وابس بھیج دیا جائیں گے وہ کیوں کر جنت میں داخل ہو خدا کی ذکلی قسم جنت حسین کی ہے شفاعت حسین کی ہے قیامت کے دربخشش حسین کی ہے ججت حسین کی ہے مصطفی حسین کا ہے خدا حسین کا ہے